اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وظائف ٹیچے چینل کے معاذ سامین اور امد مسلمان کی مقدس مو بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو مسلمان بھائی بہنے جہاں کہیں بھی ہیں خیر و آفیس ہوں جہاں کہیں بھی مسروف عمل ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آپ کے دینی دنیاوی ہر کام میں کامیابی نصیب فرمائے ناظرین و حاضرین بہت ہی پاورفل عمل آپ کی حدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں خلوص نیت سے اس وظیفہ پر عمل کریں اور اپنی زندگی سے وابستہ تمام پریشانیوں کا حل نکالیں پندرہ اور سولہ رجب کا خاص وظیفہ آپ سے شیئر کروں گی پندرہ رجب یعنی آج کے دن حضرت امام جعفر صادق کا عرص مبارک ہے اور سولہ رجب بھی بہت خاص اور فضیلت کی لحاظ سے افضل دن ہے تو پندرہ اور سولہ رجب روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر یہ تسبیح پڑھ لیں کیونکہ روٹی ہر غریب عبیر شخص کے گھر میں مل جائے گی غریب سے غریب شخص کے گھر میں بھی روٹی کے چھوٹے ٹکڑیں پائے جائیں گے تو آپ نے روٹی کے چھوٹے ٹکڑوں پر صرف قرآن کریم کی تین لفظ بہت مختصر اور آسان تین لفظ پر مشتمل ایک تسبیح ہے وہ پڑھ لیں دولت پانے کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی آج تمام ہم دور ہو جائیں گے ہر دعا فوراں قبول ہوگی آج جو محتاج ہوں گے وہ غریب بن جائیں گے جو تندست ہوں گے وہ امیر بن جائیں گے جو کرزدار ہوں گے وہ کرز سے نجات پالیں گے جو بے رزگار ہوں گے آج ان کو اچھا رزگار نصیب ہوگا جو بے اولاد ہوں گے انشاءاللہ اسی مہینے میں اولاد نرینہ کی خوش خبری پائیں گے اور جو شخص پریشان حال ہوں گے مصیبتوں اور آفتوں میں گھیرے ہوں گے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہوں گے ان تمام مسلمان بھائی بینوں کی ہر ناممکن مسائل ممکن اور ہر مشکل کام انشاءاللہ آسان ہوں گے قرآن کریم فرقان الحمید کے جن تین لفظ پر مشتمل تسبیح پڑھ لیں جلدی کرے کہیں دیر نہ ہو جائے یہ روٹی کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جن پر آپ یہ تین لفظ پڑھیں گے ان کو باریک چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پرندوں کو کھلا دیں کسی بھی بے زمان جانوار کتہ بلی یا پرندوں کو کھلا دیں انشاءاللہ وہ پرندے بھی دولت لالا کر آپ کے گھر پھینگیں گے وہ فرشتے بھی گڑ گڑا کر آپ کے سامنے ہاتھ پھیرا کر دعا مانگیں گے کہ اے مانگنے والے مانگ آئی تیری ہر ڈیمارڈ پوری ہوگی ناظرینوں حاضر اگر کالے جادو کا توڑ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی رزق دولت اس قدر آئے گی کہ سات نسلوں تک کافی ہوگی یہ تین قرآنی لفظ پڑھنے سے کون کون سی طاقتیں آپ کو ملیں گی یعنی اس ویڈیو کے اندر ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور سبسکرائب ضرور کر لیا کریں پسند آئے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں عمل کیا کرنا ہے پندرہ اور سولہ رجب یعنی ان دو دنوں کے اندر روٹی کی چھوٹے چھوٹے باری ٹکڑے کر لینے ہیں چھوٹے باری ٹکڑے کرنے کے بعد ان کے اوپر قرآن کریم فرقان الحمید کی ایک مختصر تسبیح تین لفظ پر مشتمل آلیف لامیم آلیف لامیم ان تین لفظ کو آپ نے ایک تسبیح کے اوپر سو مرتبہ پڑھ لینا ہے آلیف لامیم ان تین لفظ کو پڑھیں گے کہ یہ کلمات ابھی پورے نہیں ہوں گے تقدیر کا لکھا بدل جائے گا نصیب بدل جائے گا جب دعا مانگو گے تو فوراں قبول ہوگی رزق میں برکتیں ہوں گی ہر پریشانی دور ہوگی ہر مصیبت سے نجات ملے گی اور ہر عمل قابلے قبول ہوگا کروڑوں حاجات انشاءاللہ اس بابرکت عمل کے بعد پوری ہوگی غربت مفلسی تنگ دستی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا رزق سے کھر بھر جائے گا گھر میں خوشحالی آئے گی اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے ہر بریشان حال کھڑے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے بیٹھیں تو کھڑے ہونے سے پہلے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ اپنی مشکلات پر آسانی سے قابو پالیں اس وظیفہ پر عمل کر کے تمام مسلمان بھائی وینوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر عمد مسلمہ کا شخص اس پاورفل عمل سے فائدہ اٹھائے اور اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات پر قابو پا کر منٹوں میں ان کا حل سوچ کر پورے سال دولت کا توفان لانے والا یہ وظیفہ کریں اور اپنی حالات پر قابو پاریں اگر آپ دشمن کی وجہ سے پریشان حال ہیں اور اس کو ظلیل و خوار کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ کے قدموں میں دشمن آئیں گے اور رو رو کر معافی مانگیں گے عمل پسند آئے تو سواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر لیا کریں تاکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے اپنا خیال رکھے گا اجازت چاہتے ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ